دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل آپ آئی ایس میں جی آپ سبی کا لکشہ آئی ایس بننا آئی ایس نہیں بھی تو ہے کم سے کم سیبل سرویس اگزام کو کوالیفائے کر کے آپ کو آئی پی ایس ایف ایس جو بھی جوب میں آپ کو جانا ہے اس منجل کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ہم آ چکے ہیں آپ آئی ایس آ چکا ہے دوستو ابھی تک پچھلی تین ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کی ایسی کا اگزام پیٹرن کے ہے نوٹریفکیشن کس طریقے سے آ باتا ہے کیسے آپ کو فرم برنا ہے کیا آئی ایس کی جمعیداری ہیں کیا آئی پی ایس کی جمعیداری ہے سبھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کی اس پی پی ٹی میں تھوڑا سا انتر کیوں ہیں دوستو یہ انتر اس لیے ہے کیونکہ جیسے کی آپ کو پتا ہے کیا آپ آئی ایس کی ٹیم لگاتار کنٹنٹ کو اچھا کرنے میں وشواس رکھتی ہے اور اسی کرم میں ہم نے جی پرسندہ سر جو کی ریٹائرڈ آئی ایس ای نائنٹی نیٹی فائب بیچ کے ان سے نویدن کر رہا تھا کی سر ہم اپنے چینل پر ایک نیک شروعات کر رہے ہیں تو سر آپ اپنا یوگدان دیجئے تو سر نے دیکھئے آپ سبھی کے لیے جو ہے ایک پی پی ٹی تیار کی کی کس طریقے سے یو پی ایس تی کی تیاری کی جائے ہم نے سر سے مانگ کی تھی تو سر کا بہت بہت آبھار کہ انہوں نے یہ پی پی ٹی تی تیار کر کے آپ آئی ایس کی ٹیم کو دی سر کا اس کے اوپر پورا پورا کاپی رائٹ ہے مگر آپ آئی ایس کی ٹیم سر کا پوری طریقے سے دھنیوا دیتی ہے کہ وہ یو پی ایس کی اس پیرنٹس کے لیے اتنے ڈیبوٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں تو دوستو آئیے ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کے ڈاؤٹس تھے کہ یو پی ایس کی کا سیلے بس کیا ہے اس کی لیے آپ کو کی کیا پڑھنا ہے کرنٹ افیرز کی تیاری کیسے کر رہے ہیں یہ سب ہی ہم نے ڈسکس کرنا تھا تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے جی پرسرنہ سر کی پی پی ٹی سے اور یہ ویڈیو پورا جرور دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ آئی ایس کی پوری ٹیم کا ایکسپیرنس تو بولی رہا ہے مگر ایک نائنٹین ایٹی فائیو ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر یہ ان کے دوارہ بنائی گئی ہے تو اس میں ان کا ایکسپیرنس بھی بول رہا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کیا یو پی ایس چاہتا ہے تو آپ کرنٹ افیر کی تیار ہی کرتے ہیں دوستو یہ آپ کو سب سے بڑی اُلجھن لگتی ہے تو دوستو بتانا چاہوں گا یہ اُلجھن آپ کی سلک چکی ہے کیونکہ آپ آئی ایس کی ٹیم آپ کے لئے جلد لا رہی ہے کرنٹ افیر کی ایک سیریز جی ہاں بلکل ہندی اور انگلیس دونوں مادھیا میں ہم آپ کو ہندو انڈین ایکسپریس پی آئی بی اور جتنے بھی اکبار ہیں سب کی ہم آپ کو ڈیلی نیوز اینالیسس کر کے ایڈیٹوریل ایمپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو تو اس کے لئے آپ نشچند رہیے بس آپ ہمارے چینل پر جوڑے رہیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کو تو دیکھئے دوستو جو ڈیو پی ایسی کا ایکزام تھا وہ ہم بتا چکے آپ کو تین اسٹیجز میں پریلیمنری مینس اور انٹرگیو جیسے میں آپ کو بار پر بتا چکاں پریلیمنری جو ہوگا آپ کا اوبجیکٹیو ہوگا مینس ڈسکرپٹیو ہوگا اور انٹرگیو تو آپ کا انیلیٹیکل ہوگا جس میں آپ کی جو ہے انیلیٹیکل اسکل کی جو ہوگی تلنا کی جائے گی اور اس میں آپ کو اس آدھر پر انگلوں کا بھی بھاجن کیا جائے گا تو دوستو آئیے جانتے ہیں جو پریلیمز ہے جی ہاں پریلیمز جسے کہا جاتا ہے ورلڈ کا ٹفیسٹ ایکزام وہ کیا ہے کس طریقے سے یہ ایکزام ہوتا ہے اور کیا اس کے مارکنگ پیٹن ہے یہ سب ہی ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو جیسے کی میں نے کہا پریلیمنری ایکزام یہ کوالیفائنگ ان نیچر ہے کوالیفائنگ ان نیچر کا مطلب اس میں ماتر آپ کو تیتیس پرسنٹ لانا ہے کس میں سی سیٹ میں سی سیٹ آپ تیتیس پرسنٹ لائیں گے سی سیٹ میں آپ تیتیس پرسنٹ لاتے ہی اس کے بعد جی ایس ون کا جو پیپر ہوگا اس میں آپ کو میریٹ کی اکوالیفائی کرنا ہوگا تو اس کا سیلیبس آئیے جانتے ہیں جی ایس ون کا ہم سیلیبس ڈسکس کر رہے ہیں یہ پیپر ہوگا دو گھنٹے کا دو سو مارکس کا یہ پیپر ہوگا جس میں سو کوششن ہوں گے سو کوششن کا عارض مطلب آپ یہ دیکھئے کہ دو گھنٹے کا پیپر ہے سو کوششن ہے تو دو منٹ قریب قریب آپ کو لگنے چاہیے ایک کوششن کو سو پڑھنے میں اور میترو دو گھنٹے کا مطلب ہو گیا ایک سو بیس منٹ ایک سو بیس منٹ میں آپ کو سول کرنا ہے کتنے دوستو دو سو کوششن دو سو مارکس کے کوششن اور سول کتنے کرنا ہے سو کوششن ایک سو بیس دیکھئے دوستو اب اس حساب سے دیکھئے کہ آپ کو بارہ منٹ قریب قریب ایک کوششن کے رہیں گے اب یہ دیکھئے کہ کرنٹ افیر آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کرنٹ افیر میں دیکھئے دوستو ساپ ساپ بڑھنیت ہے کہ the current events of national and international importance یہ پہلا ٹاپک ہے history and history of india geography of india indian polity and governance economic and social development environment ecology biodiversity and climate change and general science تو دوستو یہ broader topics ہیں یہ جو topics ہیں یہ اس پشت طور پر بڑھنے تھے آپ دیکھیں جیسے کہ آپ جوگرافی میں دیکھیں گے کہ national bar کے اوپر ایک کوششن رہتا ہے indian polity میں آپ دیکھیں گے کہ constitutional amendment کے اوپر ایک کوششن رہتا ہے governance میں دیکھیں گے کہ good governance اور ایسا کوئی amendment اگر آتا ہے اس کے اوپر ایک کوششن رہتا ہے economic and social development میں آپ دیکھیں economic survey آپ کے لئے بہت important ہے اس کے اوپر ایک کوششن رہتا ہے اور environment ecology میں تو دوستو دیکھیں ہر سال ایک کوششن رہتا ہے کہ یہ IUCN red list اور wildlife protection act اس کے انتر کا جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کا کیسے بھی بھاجن ہے مطلب اس کو schedule 1 میں رکھا گیا wildlife protection act میں sites کی appendix میں اس کی سوچی کے ہے یہ سب چیزیں دوستو آگے ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہوگا اور بائیو ڈیورسٹی اور ایک climate chain دیکھیں بہت ہی ہوتیش ہویا بھی اس اوپی کی جو ہے بیٹھک ڈلی میں سمپن ہوئی ہے UNCCD کی جو بیٹھک ڈلی میں سمپن ہوئی ہے تو اس سے related دیکھیں بہت مہتوپورن question بن جاتا ہے کیونسیسیڈ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ایک جلد ایک ویڈیو بنائیں گے آپ جڑے رہیے بس میں نے جیسا کہا ہے کہ آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کی ہمارا نام ہے آپ آئی ایس آپ آئی ایس میں آپ آکر آئی ایس ضرور بنیں گے تو اب دوستو دیکھتے ہیں پہلا پرشن کیونکہ UPSC نے جو یہ ہم نے syllabus ڈسکس کیا بھی یہ current affair اور current affair کے نام پہ جو UPSC کا ڈسکس کیا وہ syllabus میں کیا question UPSC نے پوچھے وہ discuss کرتے ہیں پہلا question تو دوستو آپ دیکھیں آپ اس میں یہ کیجئے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو solve کر پا رہے ہیں That is the two state solution sometime in the news mentioned the news is in the affairs of دوستے 2018 تو اس کا دیکھیں اُتر کیا ہوگا کیا چینہ ہے کعا اسرائیل ہے اراک ہے یامین ہے اس کا اعنسر ہے اسرائیل تو دیکھیں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ایسے جو important terms in news کیا ہے What is terms in news یہ جو ہے ایمپورٹن ہو جاتے ہیں ان کو آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسے اگر international level پر کوئی ایسے ٹرم آ رہے ہیں نیشن لیبل پر کوئی ایمپورٹنٹ ٹرم آ رہا ہے وہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوستو تو اس کے لئے میں نے جیسا کہا کہ ہم چل دی کرنٹ اپیر سیریز اس کے لئے لانچ کرنے والے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل سے جوڑے رہنا پڑے گا تاکہ آپ بن پائیں آئیے تو دوسرا کوششن دوستو دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوششن ہے موسیق کو رہو رہا صحیحہه ہے نیشن ، نیشن سپلی گروب رہا بہت بایا تھا لنڈن کلپ کے بیٹی آیا گیا تھا جو ایسے جب سے کل پڑے گیا تھا جتنی بھی کنٹری اس کے دورہ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کے اپشن کو دیکھ لیتے ہیں it will have access to the latest and most efficient nuclear technology دوستے یہ option کو صحیح ہے automatically become it automatically become a member of treaty on non-proliferation of weapons دیکھیں دوستے یہ غلط آنسر ہے انڈیا نے ابھی تک انپٹی سائن نہیں کی ہے انپٹی اور سی ٹی بی ٹی دو یہ کافی ایمپورٹنٹ ٹریٹیز ہے آپ ان کو ضرور پڑ لیجئے گا نہیں بھی پڑیں گے تو کوئی دکت نہیں میں نے بتایا ہے کہ آپ اس سے آپ جوڑے ہوئے ہیں تو آپ آئی ایس ضرور بنیں گے اس کے لئے ہم ویڈیوز لگاتار ڈالیں گے تو آپ نشچنت رہیے آپ بس ہمارے چینل سے لگاتار جوڑے رہیے تو دوستے اس کا اتر گیا ہوگا اگر ہم 2 اپشن کو eliminate کرتے ہیں تو دیکھئے دوستے یہ کٹ گیا یہ کٹ گیا اور 1 اپشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کسے یہ دیکھئے ایک اپشن کو eliminate کرنا ہے اور آپ کا پورا آنسر آپ کے ہاتھ میں تو دوستو UPSC نے آنسر ہی نہیں کیسے چنھنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ جڑے ہوئے ہیں آپ آئی ایس سے تو دوستو اب اگلا question which of the following countries Australia, Canada, China, India, Japan are among the free trade partners of ASEAN تو دوستو دیکھئے اس کا جو answer ہوگا وہ آپ بتائیے یہ آپ کے لئے میں نے چھوڑا ہے comment section میں لکھ کے بتائیے کہ اس کا answer کیا ہوگا اگر آپ غلط answer دیں گے تو ہم آپ کو صدا لیں گے کیونکہ آپ کو بننا ہے آئی ایس اب question number 4 دیکھ لیجئے دوستو اللہ پہ کہاں ہے سیریہ کہاں ہے اللہ پہ کیا سیریہ میں ہیں consider the following piers دیکھیں اللہ پہ کیا سیریہ میں ہیں کرکک کیا یمن میں ہیں موسول کیا پیلیسٹائن میں ہیں اور مسر شریف کیا افغانستان میں ہیں یہ سب ہی دوستو important places in news ہے کیا ہے PIN places in news تو دوستو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی اگر place important news میں ہیں تو اسے کس طریقے سے آپ کو لکھ کے رکھنا ہے اور کیسے آپ کو نوٹس بنانے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک ویڈیو اور بنا رہے ہیں آپ اس کو بھی دیکھئے گا تو مطلب پہلی بات کیا ہم نے ابھی تک جو دیکھا اس میں places in news ٹھیک ہے اس والے میں places in news یہ دیکھئے PIN places in news اور کوئی international agreement ہے ٹھیک ہے اور دیکھئے اب یہاں پہ NSG سے related ایسا کوئی time in news ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھئے time in news ہے ہے نا دوستو تو دوستو دیکھئے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کیا ہے اب دیکھئے ہم سیدھے سیدھے آ جاتے ہیں UPSC کے GS کے paperوں کے syllabus کے اوپر اور یہ UPSC ان کے انترگت کیسے tricky question پوچھ رہی ہے کیسے UPSC گھما کے question پوچھ رہی ہے یہ ہی ہم آپ سے discuss کرنے والے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم GS2 GS3 اور GS4 کی بات کریں گے GS1 کے لئے ہم الگ سے ویڈیو بنا رہے دوستو تو دیکھئے GS2 means کا syllabus دوستو کیا ہے پہلا ہے welfare schemes for vulnerable section population by center state the performance of these schemes and mechanism laws institution bodies constituted protection for betterment of the sections دوستو یہ کیا بن گیا social issues کا آپ کا پار بن گیا یہ دیکھیں بات issues related to development of یہ جو آپ کا ہے یہ بھی social issues کا پار ہو گیا دوستو issues related to poverty and hunger یہ آپ economy کا بھی part ہے آپ دیکھیں important aspects related to governance یہ quality and governance پار آگیا دوستو یہ IR کا پار آگیا تو دیکھیں آپ کو پڑھنا کیا کیا ہے دوستو UPSC کا syllabus اتنا بشال ہے کہ اس آج تک کوئی 100% شور تو یہ topper بھی نہیں کہ سکتا کہ UPSC 100% بات ہے دوستو topper کے مشکل سے 39% 45% تک کے mark سے topper کی ہوتے ہیں UPSC میں 40% 45% میں UPSC کے topper بن جائیں اسے college کے exam سے compare من دیش کا سب سے بڑا exam ہے تو سب سے کٹھین exam ہے کیونکہ اس سموندر کی طرح ہے اور اس سموندر میں گوتہ لگا کر موتی کیسے نکال ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے چینل کو جہادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی گنوات پور وقت ویڈیو لا سکیں جیسے آج جی پرسند سر نے اپنا contribution دیا ہے جلدی ہم اور اس ips officers سے ہم سمپرک میں آپ لوگوں کے لئے سب سے بہترین جو content ہوگا ہم لائے ہیں اور جلدی ہم live sessions ips ips کے دوارہ ہم اس channel پر conduct کر انے والے دوستو آپ جلدی سے جلدی شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جھوڑیے کیونکہ آپ کو بننے ips اور ips جو ہوتا ہے وہ اور کو بھی ips بنانے کی سوچے گا کیونکہ ips کو آپ کو اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی تو آپ ips کو چیز بیفور the election commission should ensure the trustworthiness of the election یہ question ہوگیا دوستو دکھنے میں بڑا easy لگ رہے دوستو آپ اس کا answer لکھئے اور comment section میں ڈالیے ہم آپ کا review کر دیں گے آپ کو پتہ چلے گا کی آپ کی sister کے answer لکھ رہے ہے اور پاس میں آپ سوپریم کو جیجمنٹ of july 2018 can settle political tussle between lieutenant governor and governor of ڈالی تو دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ ہندی میں ہی بات کر رہا ہوں میں تھوڑا انگلیش میں بات کر ہوں گا کی سم آف دا ساو انگلیش also so friends the session now onwards will be bilingual تو دوستو دونوں بہشہ میں یہ رہے گا how is the finance commission of india constituted what are what you know about the terms and difference of recently constituted finance commission so دوستو بتانا چاہوں گا ki finance commission jo hai is ke uper UPSC lagataar focus mein رہتی ہے اور اب تو دوستو یہ آپ کے لئے ایک پرس نہیں ki abhi vart vart man finance commission ki kon si recommendation johan bharat me laag ya aap comment section me liek to comment section me jaldi se liekhiyai to hame pata chal se kye ki aap chanel se jude ho to ye aap aagla question hai dhe dhe dh sara question aap comment section me ڈal lye aagra aap ki tiyari kar rhe hai to hame in ko review aap hamisha parishan raiti ki question kaise liekhe kaise liekhe kaise aap in ke answer lukk comment section me ڈal liekhe hame in ko review kareng 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 ki kaise answer یہ دیکھیں یہ دو کوششن یہ تین کوششن ہے یہ کوششن ہے آپ ان کا سکرینشورٹ لے لیجئے میں آپ کو دو دو منٹ دے رہا ہوں آپ سکرینشورٹ لے لیجئے میترو سکرینشورٹ لینے کے بعد آپ ان کے آنسہ لکھے کمنٹ سیکشن میں ڈالی ہے اب دیکھیں جی ایس 3 ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا کیا پارٹ ہے تیکنولوجی ایکنومک ڈیبلپنٹ بائیو ڈیبرسیٹی انوائرمنٹ سیکیورٹی ڈیزارسٹر منیجمنٹ یہ آپ کے پارٹ ہیں تو دوستو اس میں انڈین ایکنومی ڈیشوز ڈیلیٹر ٹو پلیننگ موبیلیزیشن ڈیبلپنٹ ایکنومی کا پارٹ آگیا دیکھیں گورمنٹ بجٹنگ ڈیبلپنٹ ایکنومی کا پارٹ آگیا اسیوز ڈیلیٹر ٹو یہ پورا دیکھیں پورا پورا آپ کی کیا کور ہو رہی ہے ایکنومک ڈیبلپنٹ ایکنومی آپ کو پڑھنے سائنس ٹیکلوجی بائیو ڈیبرسیٹی انوائرمنٹ سیکیورٹی منیجمنٹ ہیں ڈیلیٹر ٹو پورنس ڈیبلپنٹ ڈیلیٹر ٹو پڑھنا ہے آپ کو پڑھنے پورا ایکنوم مہرین کیそی نویے dias doرو ٹو پڑھنے ایکنوم ر當ی ایکنومalarی کے سائنس جسوس جسوس وlag و Boh specialize ایکنوم دیگر کی را سٹینز کو بہلیو موڈرن تکڑھ lustانیوم مستقرال اللہ تو میں آجی ہم اور بہم igER رن defining م fought to xenying ڈینگر کیارcht کس انسرن کے ان وہ پورا ایکنوم مک کے دیشن ڈی stealing ہے آپ کے لئے یہ سبھی کوششن سے سسٹینے بل ڈیولپمنٹ گول بہت امپورٹن ڈا آپ ان کو پڑھئے گا دوستو ان سبھی کوششن کے آپ سکرین شول دیجئے اور آنسر اس کے کمنٹ سیکشن میں ڈالیے تاکہ ہم آپ کے ریویو کر کے آپ کو بتا سکے گی آپ آنسر صحیح لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں اور اس کے لئے جرورت ہو تو ہم آپ کو وٹس ایپ گروپ میں جوڑ کے پرسنل گائیڈنس بھی دیں گے بیترو مگر آپ کو اس کے لئے افرٹ خود لینا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کی پانی پینے کے لئے کوئے کے پاس جانا پڑتا ہے مگر یہاں کوئے پانی کے پاس آرہا ہے کوئے پیاسے کے پاس آرہا ہے اور پیاسے کو پانی بس پینا ہے تو دوستو تیار رہیے پانی پینے کے لئے یعنی کی ایوپی ایسی کے ایزام کالیفائے کر کے آپ آئی ایس بننے کے لئے آپ دیکھئے ایمپورٹن ٹاپکس کیا کیا ہے گورنمنٹ of india program corruption good governance and e-governance social issues health education controversial issues corporate issues important act important organization climate change international issues international organization یہ ٹاپک کیا آپ screenshot لے لی جائیں ہی تو بہت important topics ہیں جی پرسندہ سر نے ان کو compile کیا ہے تو ان کا experience اور آپ کے ساتھ آپ آئیے اس کی ٹیم بول لیا ہے تو آپ اس کو screenshot لے کے رکھ لیجئے اسے گرنت کی طرح رکھی ہے ہم آپ کو یہ پی پی ٹی بھی لنک میں پروائیڈ کریں گے تو آپ اگر جرورت پڑے تو آپ اس کی پی پی ٹی کی مانگ کمنٹ شکشن میں کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ پی پی ٹی بھی پروائیڈ کریں گے میترو تو آپ دیکھئے میترو میجر سورس آف انفرمیشن کیا ہوگا نیوز پیپر کی ایڈیٹوٹیل آپ کے سب سے بڑا وہ بن جاتا ہے میوز میکزین جیسے کی فرنٹ لائن انڈیا ٹوڈے دابیق آؤٹلوک یوڈنا یوڈنا کروشیتر یہ جو دو ہیں یہ آپ کی گورنمنٹ پبلکیشنس ہے تو ان پر ضرورت دھیان دیجئے اگر آپ نہیں بھی پڑ پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بس آپ آئیے اس سے جھوڑے رہی ہیں ہم یوڈنا کروشیتر کی سمری اور یوڈنا انیلائیسس اور کروشیتر کا انیلائیسس کر کے ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں مگر ہم تب ہی یہ کام کر پائیں گے جب ہمیں لگے گا کہ ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ واسطہوں میں چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں تو اس کے لئے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے نیوز چینلز انکلوڈنگ بی بی سی سی این 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 ڈیئر ویب سائٹس تو دوستو یہ آپ کو بہت وہ کرنا ہے کرنٹ ایف ایر میکزین فر سی ای سی جیسے کی آپ کی ویجن آئی ایس ہو گئی انسائٹ ہو گئی آئی ایس بابا کی ہو گئی آپ اتنے سورسے ہیں تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے بتائیے انسائٹ ہے ایو پی ایس تی میں انسائٹ ہے ویجن ہے ڈی این ایس ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کو آپ کیسے کور کریں گے گورنر گورنمنٹ آف انڈیا ویب سائٹ پی آئی بی پی ای ای مو نیتی آیوگ اور ان کی سب کی ویب سائٹس یہ سب آپ کیسے کریں گے اتنا سب تو اس کے لئے آپ کو آپ ای ایس کی ٹیم سے جھوڑے رہنا ہے ہم آپ کو ان کی سمری آپ کو پروائیٹ کرنے والے ہیں تو دوستو آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا یہ آپ بتائیے گا اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا پروگرام تو دوستو دیکھئے جیسے کی یہ جتنی بھی پروگرام سے مندلے گا یہ سارے پروگرام ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دیکھیں اگری کلچر سے ریلیٹر جو جو پروگرام سے یہ واتر ریسورس یہ تھوڑا سا سلائٹ گلبر ہو گئی ہے ڈرینکنگ واتر سینیٹیشن یہ وومن چائلڈ ڈیوپلپمنٹ سوچال ویلپیر کی سکیم مینورٹی سکیم ہیلت ایڈیوکیشن ٹائبل ڈیوپلپمنٹ ٹائبل یہ جتنی ساری سکیم سے دیکھئے دوستو سکشن میں لکھنا ہے اور آپ آئی ایس ضرور بنیں گے اس کے لئے آپ کو ہماری اور سے ہر دیکھ شب کام نا ہے ہم پورا ایفرٹ ڈالنے ہیں اپنے اور سے بھی ایفرٹ ڈالیے اور مل کر ریزلٹ نکلے گا میترو کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت انوبھوی ٹیم ہے اور اس انوبھوی ٹیم کا فائدہ آپ کو اٹھانا کیونکہ آپ کو ہی بننا ہے آئی ایس اور اس میں مدد کر رہا ہے آپ کا آئی ایس دہنے واد میترو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور اسی ویڈیو کو اتنا پہلائیں کہ ہر ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچیں اور تاکہ گریب دور در راج سے آنے والے جو بیتی ہیں وہ بھی بن پائیں آئی ایس کیا ہمارا لکشی ہے کہ آپ بنیں آئی ایس دھنیواد میترو